موسیقی 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 کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا وقت بہت جلدی گزر گیا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا وقت بہت جلدی گزر گیا تو آپ نے اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں اور اسے پروڈکٹیو کیسے بنانا ہے اس میں سے بہتر آؤکم کیسے لینا ہے اور اپنی زندگی کو ایک اچھی ریبارڈ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے کچھ اچھی اچھی کیسے کرنا ہے اس کے لیے یہ ایک term use ہوتی ہے ملٹی ٹائم مینجمنٹ اور سمارٹ ورک تو میں ٹائم مینجمنٹ اور سمارٹ ورک دونوں کو ہمیشہ اکٹھے جوز کروں بالکل تو ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو بتاتی چلوں اگر آپ کو کوئی بھی قویسن ہے اس ٹوپک سے ریلیٹڈی تو آپ اپنے قویسنز ایڈ کر سکتے ہیں کومیٹس میں لیو کر سکتے ہیں انشاءال ہم آپ کی قویسنز کے بھی آنسر ضرور کریں گے لیکن تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد تو ابھیا ہمیں بتائیے گا کہ ہمیں اس ٹائم کو بہتر طریقے سے ڈسکشن کر سکیں کہ ہم اسے ملٹی ٹائم میں چینج کر سکیں مہم میں بہت زیادہ چیز عبر کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کوج میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک پکچر دیکھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ تو پکچر ہمارے ایک ٹرپ سے ریلیٹڈ ہے اور اس ٹرپ پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد ہے کہ اس ٹرپ پہ میں یہ کبڑ پہنے تو اتنی دیر سے میں نے کبڑ کیوں نہیں پہنے دوبارہ یہ شرٹ تو اتنی کبھصورت ہے میں نے دوبارہ کیوں نہیں پہنے تو ہماری اتھوٹس ہیں وہ آگے سے آگے ایک سٹینڈ ہوتی جاتی ہے اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھ کے ایک بات کرتے ہیں اس سے دوسری بات نکالتے ہیں دوسری سے تیسری بات نکالتے ہیں وہ کافی سارے ایونٹس ایک چین میں جال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب لوگ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ لیہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی سوچیں ایک ساتھ ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ کھانا نہ کھالوں اچھا اس وقت میں میں نے یہ کیا تھا اب ایسے نہ کر لیں تو جو سوچیں ہیں بسکلی وہ آپ کے وقت کو یو نو یوٹلائز کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جب آپ کچھ بھی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم دسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہم فوکسٹ نہیں رہ پاتے تو فوکسٹ نہیں رہ پاتے کیونکہ ایک وقت میں ہمارے ذہن میں سوک یالات چل ہوتا ہے اچھا فور انسٹنس میں نے چیز پلان کیا کہ جی آج میں نے علمی سٹی کے ساتھ ایک لائف سیشن لے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اگزمپل کے طور پر میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اور میرے گھر میں گھر میں لڑائیوں کی ہیں ہر کسی کی گھر میں ہوتی ہیں یہ بہت نورمال بات ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے آج علمی سٹی کے ساتھ جانے ہیں اور میں اس ٹائم کو آپ کیسے یوٹلائز کروں گا مجھے گوزہ بھی آرہ ہے میرے دیل میں سوچیں گے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا اگر میں علمی سٹی کے طرف چلی گئی ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے مجھ سے کام نہ ہو سکا میں بول نہیں سکی میں اپنی ورک شاپ نہیں کمپلیٹ کر سکی میں کوئی طاک نہیں لے سکی تو پھر لوگ کیسے مجھے جج کریں گے ٹھیک ہے یہ ایوینٹس آپ کے کاموں کے بیچ میں جو کہ آپ کی لائف کے ڈیلی لائف کے نیگٹیو ایوینٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹرنز ہوتے ہیں وہ ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنے سے روک دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ملٹی تاسکنگ نہیں کر باتے کیونکہ ہمارے انوارمنٹل باریئرز بہت زیادہ ہیں اب ملٹی تاسکنگ یا سمارٹ ورک ہم نے کیسے کرنا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عورتیں واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کے تو ساتھ کچھر میں کھانا پنانے چلی جاتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی تاسکنگ اور ان کے ساتھ کچھ ہم نے ایک ٹائم میں جلدی جلدی کام وائند اپ کرنا ہے میرے بچے سکول سے آرہے ہیں مجھے ہزبند کو کھانا دینا مجھے بچوں کے دینا مجھے بچوں کے دینا مجھے اپنے ریسٹ مجھے اپنے ریسٹ تو آپ نے اگر ایک بندہ سافر جیسے میں یہ کرتی ہوں میں سافر کر رہی ہوں اور سافر کے دران میں مجھے ہر نیگٹیو تھوٹ پیٹرن آرہے ہیں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میری ایک اسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں کہ آپ تو سب کے باس سمارٹ فونز ہیں میں اس اسائنمنٹ پہ اس سافر کو یوٹلائز کرتے ہوئے رادہ دن کہ میں اس کی گوسب کروں اس دوست کو فون کروں اس کو کروں میں کیا کروں کی کہ میں اس وقت کو یوٹلائز کرتے ہوئے اس سافر کے دران میں اس اسسائنمنٹ کے بارے میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں کہ میں اس پر بات کرنی ہے تو میں اس پر کیسے کر سکتے ہوں اور یویلی جو میں آپ پر تھوٹس کی بات کر رہی ہوں تو میں نے اپنے کلائنٹس کو جو میرے پاس آردن کہ ہم سے فوکس نہیں کیا جاتا میں نے کہتا ہوں کہ آپ نے آپ سے فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا میں اویر ہوں اپنے آپ سے اپنی ذات سے مجھے ابھی کیا چاہیے جو کل کو ہوا جو کل میں نے کپڑے پہنے جو کل کھایا جو کل لڑائی ہوئی جو کل میری کسی سے بحث ہوئی میں نے فیس بک پہ تصویر لگائی میں تو اپنی طرح سے پیارا لگتا تھا پیاری لگی تھی اس پہ جتنے لوگوں کے تصویروں پر کمنٹ کرتا میرے لوگوں نے تصویروں پر کمنٹ کیوں نہیں کیے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی اگزمپلز ہیں تو ایسی تھوٹس جو کہ جو آپ کے لیے بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہیں آپ ان کے لیے سوچیں کہ آپ اوہر ہیں کہ آپ اپنا ٹائم ہنڈر پرسنٹ مینج کر رہے ہیں اس کو پروڈکٹیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے آپ سے جب آپ کو لگی کہ میں اٹینشن میری جو ہے ڈائیورٹ ہو رہی ہے میں اپنے تھوٹ پیٹرنز کو کنٹرول نہیں کرتا کر پا رہا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے میں اپنے کلائنٹس کو کہتے ہو جب ایسے کبھی ہو تو اپنے آپ کو ڈانٹیں یا ایک ورڈ ہوتا ہے سٹاپ سٹاپ نہیں کہہ سکتے تو کہہ دیں پاوز جب آپ پاوز کریں گے نا اپنی تھوٹس کو آپ پل سٹاپ لگائیں گے روکیں گے اسے تب آپ نے اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے question کرنا ہے کہ میں ابھی اپنا وقت کیوں زائی کروں کیا یہ میرے لئے ضروری ہے جیسے میرے پاس ٹوڈنٹس آتی کہتے ہیں مہم ہم تو پڑھنے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں چلتا وقت کدر گزر گیا ساری رات گزر گی میں ایک پیج دو پیج پڑھ پائیا یا پڑھ پائی اور پھر مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ وقت کدر گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ڈسٹریکشنز کیا ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انسٹرگرام پر نوٹیفکیشن آ جاتی ہے پھر ہمیں بھوٹ لگ جاتی ہے پھر امی آواز دے دیتی ہیں تو دیکھیں یہ آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں پہلی چیز جب آپ کوئی بھی چیز پلان کریں کوئی بھی کام کرنے لگ گیا آپ نے نیت کر لیا اس میں آپ کی ویل پاور بہت امپورٹن ہے آپ اپنی آوٹسائیڈ ڈسٹریکشنز کو کنٹرول کریں مینیمائز کریں آپ اپنے ٹی وی کو بند کریں آپ اپنا فون بلکل میوٹ پہ لگائیں آپ اس کو اپنی نظروں سے دور رکھیں آپ اپنی فیملی پتہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا کسی چیز کے لیے بہت ضرور ہے آپ دیکھیں آپ کے اردگردتار بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور آپ کو ڈسٹریکشن پڑھ نہیں رہے آپ نے کیسے پڑھ نہیں رہے آپ کو اپنی فیملی دور کرے گا تو آپ کو کام کرنے لگا مینے ایک ایسے کاملے میں بیٹھنا ہے جہاں پہ صرف میری کتابیں ہیں جہاں پہ مجھے اتھی لائٹ مل رہے ہیں اور میں بیٹھ کے میری کتابیں میرے اردگردتار ہیں میں آپ نے آپ کو انکرام کر دیں انٹرنیٹ بند کر دیں مجھے بھی فون نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے سو اپنے لئے آپ نے انوائرمنٹ بنانا ہے پہلی بات یہ دوسری بات آپ نے اپنی دستریکشن کو منیمائز کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے آپ اپنے پیرنٹ سے ریکویسٹ کریں آپ اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کریں کہ جی پلیز اب یہ میرا یہ تائم ہے اور میرا میرے لئے بڑھائی بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے کل کو میری میری ڈگری جو ہے وہ رکھ ستی ہے اซیوٹ کنٹرول کرسکتا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں گے وہ آپ کو کبھی منہیں گے کہ ounou EDM 끝 نکرول کرسکتے干نی میں آپ کی کچھ اچھی چیز رکھوں پہنگ ہے آپ کی حالات مجھے مجھے اب آپ کا ایکشن کیا ہو سکتا ہے آپ کا ایکشن یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچیں بہت زیادہ آپ کو تانگ کر رہی ہیں آپ نے ہی فوکس کر پا رہے تو اپنی سوچیں لکھ لیں پہلے کہ اچھا یہ میری سوچ ہے ابھی میں سوچ کو بعد میں دیکھوں گا ابھی میں نہیں کر سکتی یہ اس کو میں انٹرٹین نہیں کر سکتی یہ میرے ضروری نہیں ہے اپنے آپ کو ہمیشہ چیلنج کریں پوچھیں کہ میری نید کیا ہے میرے لیے ابھی امپورٹنٹی ہے کل کو کیا دیکھیں لوگ کہتے ہیں مجھے ہم فیل ہو جاتے ہیں ہم یہ بھی منت کرتے ہیں مس پھر بھی ہمیں ریبارڈ نہیں ملتا تو میں انہیں ہمیشہ ایک بات کہتے ہوں کہ یہ فیوچر تو ہم پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے نہ ہی ہم اپنے پاس میں جا کے چیزیں چینج کر سکتے ہیں ہاں ہم کرنٹلی پریزنٹ میں رہتے ہوئے منت کر سکتے ہیں فیلیور اور سکسیس ہمارے ہاتھ میں نہیں اور فیلیور جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے اس کو پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ فیلیور سے مجھے لگتا ہے آپ فیلیور سے زیادہ سیکھتے ہیں ایس کمپیر تو کسی اچھی چیز سے تو آپ ایکسپیرینس لیں وہ فیلیور جو ہے ایک اپرچونٹی ہے جی جتنے ویورز ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہم سب کو بتاتے چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ہاں شلوم جو کہ کلنیکل سائکولوجیز اگر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہے ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹیڈ تو آپ اپنے کوسٹنز کمنٹس میں لیو کر سکتے ہیں انشاءال ہم تھوڑی دیر میں آپ کی کوسٹنز کو انٹرٹین کریں گے اور آپ کی کوسٹنز کے آنسر دیں گے ابھی ہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے ایک تو یہ چیز کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم گزر جاتا ہے یا وہ خود اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم اور جب ہم ابھی میں پس کام ہوتے ہی کہ مجھے کچھ کام ہی رہ جاتے ہیں سو یہاں کو سنیکھ سے ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی یا ان کے سال کو مسئلے ہے نہیں ان کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو produção دن کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ اس کیلئے لئے کیونکہ دن کلمی نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنے دن کے لئے کچھ انعرض معقولی نہیں کیا ہوتا کچھ کوئیifie pies كان Acts کوئی بھی کام جوب کے لئے انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ہم پہلے کیا جاتے ہیں وہاں پہ جانے سے پہلے ہم اس جوب پلیس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کا سی ایو کون ہے کون انٹرویو لے سکتا ہے وہ ارگانیزیشن کب سے ہے تو دیکھیں جب آپ ایک کام کرنے کے لئے نکل رہے ہیں آپ ایک ٹائم مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پہلے اپنی ریسرچ تو کرنی ہے آپ نے اپنا ایکشن پلان تو لکھنا ہے کہ اچھا اور لوگوں کو میں نے دیکھے ہیں مجھے سٹوڈنٹ آکے اکھر بات کرتے ہیں میں بہتان جو کرتی اس بات کو کہ میں دیکھنا ایکزام آرہا ہم نے ایک رات میں پوری کتاب ختم کرنے سو دیکھیں یہ ایک انریالیسٹک انریالیسٹک اپروچ ہے ہم پوری کتاب اکرات میں ہی ختم کرسیتے ہیں ہم اس کو اس طرح سے پہ آپ ریلسٹک بول سیٹ کریں ایک ٹارگٹ لسٹ پہنائے اور ٹارگٹ لسٹ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہم ٹارگٹ لسٹ میں دس ٹارگٹ بنا لیتے ہیں آج میں نے ایک کتاب ختم کر دی ہے آج میں نے دو طرح کے کھانے بنانے ہیں آج میں نے گھر کے جالے بھی ہوتارنے ہیں آج میں نے باہر جانے ہیں گروسری بھی کر دی ہے اور آج میں نے جو ہے اپنی اسائنمنٹ ساری کمکلیٹ کر لینا ہے تو دیکھیں آپ کی پانچ اسائنمنٹس ہیں آپ کی ایک بک کا پیپر ہے ٹھیک ہے اور آپ کے گھر کے چھے سو کام گیا کیا یہ ریلیسٹک اپروچ ہے کیا آپ کر سکتے ہیں سو آپ نے ریلیسٹک اپروچ ریوز کرنی ہے آپ دن کے تین ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس میں اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں ٹھیک ہے پور انسٹنس میں کہوں گی میری ایک اسائنمنٹ ہے جو کہ چار دنوں بعد میں نے سبمیٹ کرانی ہے آج میں اسے پر کام شروع کروں گی کیونکہ اگلے چار دنوں میں میں یہ بہت امپورٹن ہے ہاں اس کے بعد میں نے گھر کے کام کو مینج کروں گی جب صحیح ایک اسائنمنٹ میری اکر ملکک کریں اور اسائنمنٹ 2 گھنٹے میں نے اسے پڑھ 45 minutes کے بعد ہمیں ایسے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں ہاں جی بالکل 45 minutes کے بعد آپ پانچ یا دس منٹ کی short break آپ نے ضرور دیسید کریں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں میں نے کہتے ہیں کہ آپ دو گھنٹے ایک سید پر بیٹھے رہے ہیں اور آپ کی ہاتھ سو جائیں آپ کی دانگی سو جائیں نو that's not you don't need to do it آپ پانچ منٹ کی دس منٹ کی آپ کھائیں you want to have something آپ کھائیں لیکن بہت سے لوگوں ایسے ہوتے ہیں انہیں ہیں کہ مجھے انہوں میں ایسے ہو رہے ہیں کہ انہوں کے سامنے جو چیزیں ہوتے ہیں وہ کھائے ہیں آپ کھائیں آپ کھائیں کھائیں جو بھی آپ کو آپ کو زندگی میں نے لوگوں کو دیکھا میں نے اپنے جاتے ہیں اور میں نے جو بہت نراز ہوتے ہیں کہ کھانے کی پلیٹ آپ کے سامنے پڑی ہے ٹی وی سامنے لگا ہے اور سارے آپ اس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور آپ کھانا کھائی جا رہے ہو کھائی جا رہے ہو اور آپ کھانا کھائی جا رہے ہو اور آپ دو تین منٹ میں سارے دن کا کھانا ہم ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ایک ایک بائٹ کو انجوئی نہیں کرتے ہم اس کو ایک ایک ٹیسٹ اس کا ٹیکسچر اس کا کلر ہم اپنی سنسز کو انجوئی ہی نہیں کرتے اور کھانا ایک آپ کی بیسک نید ہے بیسک وہ آپ کو اینرڈی دیتی ہے ٹھیک ہے؟ اور میں ہمیشہ جب بھی مائنڈ سٹڈیز کی بات کرتے ہیں میں ہمیں فیزیکل سٹڈیز کی ضرور بات کرتے ہیں ہمارا برین اور باڈی دیر کنیکٹڈ یہ دیپرین چیزیں نہیں ہے تو آپ کے فیزیکل سیمٹرم اور آپ کے جو سیکلوجیکل سیمٹرمز ہیں دیر ایکولین ہے جو سیمٹرم نے وہیی چیز بھی جانتی ہو پیداballم 幾乎 تو تردیو ñ کھانی پیدا پیدا جا کہ جانتی تھا کوئی دیٹا کیٹڑ یا جانتی کرے Bruce پہل نید کے لدے شفۗ ٹھیک ہونٹیںۗ تو ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا چوبیس گھٹے میں سے 45 منٹس ایک گھنٹا میکسیم اور وہ ہم اپنے کھانے کو اٹنشن نہیں دے بارے کیونکہ ہمارے نسدیک ڈسٹریکشنز بارے اور لوگ مستقر کہتے ہیں کہ میرے آپ یہ اگزمپل کیوں دے ہیں اس کا ٹائم مینجمنٹ سے کیا تعلق ہے بائی اس میں کہ ہمیں ایک ایک منٹ کو یوٹیلائز کرنے ہیں انہا ہیلی وی ٹھیک ہے مہا مگر میرے جتنے بھی فولورز ہمیں جو یہاں پر سن رہے ہیں میرے ان سے یہ ایک پیسٹ ہے کیا آپ نے 24 کے 24 گھنٹے بہت پروڈکٹو ہوتے ہیں کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا بہت کام ہے بہت کام ہے بہت کام ہے دوسرا بہت کام ہے بہت کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج بارشیں بہت اول ہیں بہت کام ہے بہت کام ہے بہت کام ہے یہ پاکستانی کلچر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم لوگ ہر چیز بھی کھا رہے ہیں اور ہم اس کھاتے ہوئے اس کو ٹائم بھی نہیں دے رہے ہیں ہم ہر کام کرنا بھی چاہے ہیں لیکن ہماری 600 دستریکشن ہیں جن کو ہم انویٹیشن دے رہے ہیں اس کے لیے بہت کام ہے اور بہت کام ہے جو آپ کو ایک چیز بتا جاتا ہے کہ بہت کام ہے بہت کام ہے اگر آپ کبھی میرے کلائنٹ سے ملے تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں سب ہی ہا یہ بات کہتے ہیں کہ خود کو کہو جائر وقت تھا دیکھے 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 لیکن کتنے سیزن چل رہے ہیں the other part of your brain that is your willpower that is your consistency وہ آپ کو کہے گی نہیں 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 پڑو پڑو اور جب آپ نے آپ کو ایک ایوال پارٹ کہہ رہے ہیں ایوال thought pop اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑو پڑھنہ نہیں ہے بہن بھائیوں کے ساتھ نا جاتے کھوڑھیں تو دیکھیں آپ اس کو جب تک دریس نہیں کرو گی you have to tell your thought patterns کہ I am the boss you need to stay quiet ٹھیک ہے پڑھنہ ہے تو پڑھنہ ہے پڑھنہ ہے پڑھنہ ہے پڑھنہ ہے پڑھنہ ہے پڑھنہ ہے جی جی ابھی ہاں آپ یہ آپ کے بات کمپلیٹ کرلے اس کے بات ہمیورز کے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کافی کافی کوسٹن آ چکی ہیں ٹھیک ہے میں بات یہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ایک دا اینڈ آف دے آپ کا جو باڈی پوستر وہ بہت کمپلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ نا سارے کمپلیٹ کرتے ہیں میں ہمیورز کمپلیٹ کرتے ہوتی تھی اور مجھے لیٹرلی مجھے بہت نین داتی ہے ٹھیک ہے ہم سب کی یہ ایک عادت ہے جب آپ ایسے بیٹھتا اپنے شولڈرز کو بڑھ کر کے اٹینشن دیتے ہیں آپ کی باڈی کا پوستر ٹھیک ہے تو آپ اٹینٹی بیٹھتا آپ بہر ہوتے کہ مجھے نین نہیں آرہی ہے میں نے کام کر کام کر کام کر کام کر ایسے پوستر میں بیٹھیں گے آپ کو فٹیگ بھی فیل ہوگی تکاوٹ ہوگی اور آپ کہیں گے مجھ سے کام نہیں ہوگی مجھے دیند آرہی ہے مجھے تو ریلیکس کر نا سو آپ بیٹھتا جنگیر برین اور باڈی بیٹھتا 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 اور تاکہ جلدی سے ہم سب کے کوئسسنز لیں گے تو جلی جلی وائند اپ کیجئے کہ ایک کوئسنز کر کے زہیر گجر وہ پوچھیں کہ میم ٹائم مینجمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کو پولو کس طرح سے کیا جائے آپ سب سے پہلے دن میں اتھے ساتھ ایک لسک بنایا کریں جو کہ ٹارگیٹ آپ کے نیمپورٹ سب سے پہلے آپ کی پہلی 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 دیل کیا کریں اور کوشش کریں کہ تین یا چار سے زیادہ اپنی گول سیٹ نہ کریں وہ بھی ریلیسٹک ہونے چاہیے جیسے میں پہلے اگزمپل دی تو آپ ریلیسٹک گول نہ سیٹ کریں اور اس کے بعد جب آپ گول کریں اور سبھ اٹھتے ساتھ ایک ٹارگیٹ سے شروع کریں ہر انسان جو اٹھتے ساتھ اپنا بیٹ نیٹ کرتے نا وہ دن کا سب سے پہلا ٹاسک کمپلیٹ کرتا ہے start from a smaller ٹاسک اور آج ہی ساری لیسٹ بھنا لیں جو چیزیں آپ نہیں کر رہے رکھ اسے نیکس پوریوریٹ لسٹ ملے جو شفقد علیہ پوچھیں کہ اگر کوئی کام کرتے ہوئے کوئی اور کام کام کچانک کچھ 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 کیا جائے جائے ہاں کوئی اور کام امپورٹن ہے یا یہ کام امپورٹن ہے جو آپ کریں پہلی بات یہ اپنے آپ سے کوچھیں اگر تو آپ جو کام کریں وہ امپورٹن ہے تو اسے کنٹین کریں اگر وہ کام جو آپ ابھی امپورٹن آپ کے لئے نہیں اور دوسرا بات امپورٹن ہے شپ from that work to the other work اس طرح سے آپ اپنے آپ کو منج کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو منج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اگر جو میں چیز کمپلیٹ کر لیں تو دوسرا فورا سٹارٹ کر لیں ہم perfectionist نہیں ہو سکتے ہم ایک دن میں تھوڑے سا ٹارگٹ کر سکتے ہیں ہم 24 7 کام نہیں کر سکتے ہیں سو بی ریال سکتے ہیں سبا چودری ہیں وہ پوچھیں کہ ہم smart worker کیسے بن سکتے ہیں ابھی آپ سمارٹ ورک کی بات سبا رکھیں کیپ ٹریک آپ ٹریک ٹائم ٹھیک ہے سیکنڈ آپ نے اپنی ٹائم کو بہت چیز چیز کرنے فر انسٹنس لوگ کیا کرتے ہیں صبح اٹھ کے ادھر بیٹھ لیا بات دن جب آپ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں اسک میرے دن کا سب سے پوپری ٹائم کچھ لوگ رات کو بہت اچھے کام کچھ لوگ دن کو آپ ڈیسائیڈ کریں جب آپ کا برین سب سے زیادہ اکٹیو ہوتا ہے اور آپ اس کام کام کریں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ چیزیں بھول رہی ہیں اور آپ سکپ کریں چیزوں کو اپنے لئے ٹائم ٹیبل سامنے لگا لیے ہمارے تو سمارٹ فون میں بہت رمائنڈر ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ چیز جاتے ہیں کیوں کیا ہوگی کر لیتے کام آپ اپنی رمائنڈر سیٹ کریں اور اس پر رمائنڈر جب بار بار پاپ کریں گا تو مجھے کام کریں جی جتنے ویورز ہمارے ساتھ جی جتنے ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے ٹائم منیجمنٹ کے ٹائم منیجمنٹ پر کس طرح سے ورک کر سکتے اگر آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئی ریلیٹیڈ تو آپ کمینٹ سے لیپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور کوئی آدمی دو ہم دو ڈیپررن انسان ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم صرف وہ نہیں کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں گھر کے بہت کام ہے اور ہم نہیں کر سکتے انڈرسٹینڈیبل بات کام ہر کسی کو مسئول بات نے خود کو تارگیٹ دے نی کہ پہلی دفہ میں فیل ہو جائیں ضروری نہیں کہ پہلی دفہ میں پاس ہوں آپ خود کو تارگیٹ دیں کہ میں دن کھینٹہ اپنے لئے کرنا ہے جس میں کما سکوں اب تو دیکھیں تکنولوجی نے اتنا rol پلی کر دیا ہے فریلانسing دن ملتے ہیں نگ ملتے ہیں نگ پلی تو ٹھیکس ٹھیکس دن ٹھیکس دیکھیں کرنا ہمیں پوزیٹیو سائیڈ بلکل آپ یہ بھی دیکھیں کتنا موقع ملے چیزوں کو پہلی پہلے آپ ملتے راحت پہلے میں دیکھیں پہلے اگر آپ بلکل 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 ساید بلوش پہلے پہلے بلکل 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 ساید بلکل 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 ریزن کیا ہے ٹھیک ہے آپ بچپن سے آپ اس طرح ہیں کیا پیٹرنز ہیں اور جو لوگ نین کا بہت زیادہ شکار ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر فٹیگ کیا ہے آپ کے بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی ویٹامین کی کمی تو نہیں ہے آپ کے اندر کوئی باڈی کے اندر کوئی نیوٹریشنسٹ کو آپ چیک کروائیں نیوٹریشن اپنے پورے کریں اپنی ڈائیٹ پہ فوکس کریں مائنڈفولنیس پہ فوکس کریں ٹھیک ہے مائنڈفولنیس ہر کیسی کو مل جائے گی مائنڈفولنیس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیند بھی بہتر ہوتی ہے آپ کی سٹریس بھی کنٹرول ہوتی ہے یوٹیوب پہ جس لکھ کے دیکھیں مائنڈفولنیس میڈیٹیشن اور ہفتے میں ایک دفعہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے جرنلنگ کریں اپنے تھوٹس کو لکھیں جو تھوٹس آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں اس کا سلوشن دیکھیں ہم ہمیشہ نہ کوئیسٹن کو دیکھتا ہم سلوشن کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس لیے ہم زیادہ سفر کرتے ہیں فائنڈ آنسر کہ آپ زیادہ کیوں سو رہے ہیں کیا چیز ہے ٹھیک ہے آنسر آپ کے اپنے اندر ہے زہیر گجر ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کام کو کمپلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ڈسٹریکشن کے باوجود کہ ادھورا نہ چھوڑ دیں ہم اسے اچھا دیکھیں پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کی ڈسٹریکشنز منیمائز آپ کر سکیں خود ٹھیک ہے کیونکہ یہ انوارمنٹل پھیکالوجی کے ایک ریسرچ ہے اس میں میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گی اگر آپ کی ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں نا ارکیت اور آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو نیچر سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ ایسا کوئی پلانٹ دیکھ لیں کوئی ایسی ایمیج دیکھ لیں اپنی نظروں کے سامنے تھوڑی دیر رکھیں اس چیز کو ایمیجن کریں ریلیٹڈ کوئی پلانٹ دیکھ لیں اور اپنے آپ سے بات کریں کہ آل دو یہ ڈسٹریکشنز میرے اردگرد ہیں یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو لوگ نیچر میں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کی اٹینشن فوکس زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ملٹیپل ایمیجز ہیں بیچ سائیڈ کی ہیں، ماؤنٹین کی ہیں، گرینری کی ہیں فورا شورٹ ٹائم اس پہ فوکس کریں اور لکھیں کہ میں اپنی دستریکشنز کو اگنور کر رہا ہوں اور میرا یہ کرنٹ کام بہت امپورٹن ہے آپ اپنے برین کو کہیں گے کہ میرے کانوں کو بند کریں تو لٹرلی آپ کا برین آپ کے کانوں کو بند کریں آپ کا برین آپ کے کانوں کو بند کریں رمیمبر ڈسٹریکشن ٹھیک ہے ہیرا علی ہے پہنٹ تو وہ سرا رہی ہیں کہ یہ بہت اچھا ٹوپک ہے ٹھیکیو سومت ہیرا اور ساتھ ہی پوچھیں کہ میرا کوشن یہ ہے کہ جب ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو جو بھی کچھ ہوں ہم اس پر کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے ہیں ہم اس کو فولو نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے فولو کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں ہرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو آپ ایک دن میں دس یا آٹھ یا پانچ سبجیکٹس کو ہی کا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں یا آپ کوئی تھوڑے سبجیکٹس کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ایک تو یہ بات دوسری بات کہ آپ ریلسٹک گول سیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اگلے پانچ کھینٹے ایک ساتھ اکٹھے پلان کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ 45 minutes کی جیسے میں نے بات کی شورٹ بیٹس اپنی کھانے پر فوکس کریں بہت زیادہ کی فین یا بہت زیادہ چوکلٹ اس طرح کی چیزیں آپ کے میند کو تحتیب کر دیتے ہیں پھر آپ کی وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو آپ کی وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے آپ کی طرح پانچوں اور ریالسٹک گولز اگر اندار ایک چیز اس پر میند کو کہ ہم کیوں کام چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے ہم کیوں نہیں اپنے ٹائم کو اس طرح ٹھوڑا کر کے کام کریں تو ایک دن میں آپ کوشش کریں کہ آپ ٹھوڑا ٹائم ایک چیز کو دیں اور اندر اپنے آپ کو ریوارڈ بھی دیں جیسے اگر آپ نے سارا دن کام کی ہے کیوں کام کریں تو کبھی خود کو ایسے تاب کر کر کہ شابا شرف آج تم نے بہت اچھا ٹھوڑا کبھی خود کو اچھیوڑا ہم سب سے دادہ تاف ٹائم خود کو دیتے ہیں ہم کبھی خود کو کانگریجولیٹ کر کے دیکھیں آپ کو شرمائے آپ کو شرمائے آپ کو شرمائے آپ کو شرمائے آپ نے بہت اچھا ٹھوڑا آپ نے بہت اچھا ٹھوڑا بتاک onun کے اچھا ٹائم اینجمنٹ کیا ٹائم انجلمٹ کے ساتھ کیا رول یا اپنے آپ کو توڑنے سے آپ کو توڑنے سے بچاتی ہے آپ کو کسی غلط چیز سے بچاتی ہے وہ آپ کو ایک موٹیویشن دیتی ہے to do something productive to do something good تو جب آپ اپنے آپ کو اپنی willpower کو یوز کریں گے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ صرف آج میں آپ کو کہوں گی آپ تائم سوٹنا شروع کر دیں اپنے کھانے کو ایک اگر آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں وہ پندر سے بیس منٹ ایک ایک نوالا بہت سلولی آپ کو اپنے کھانے کو اپنے سلیپ پیٹرنز کو اپنی روٹین کو اگر سیٹ کر لیں گے تو آپ آٹومیٹکلی ٹائم مینجمنٹ پورا اوٹرنا شروع اور اٹھتے ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے مبائل پکڑ کے انسٹا گرام دیکھنا ہے اور پیس بک دیکھنا ہے اٹھتے ساتھ تاسک اپنے ڈیسائید کریں شکر گزار ہوں ایک تو کہ آپ آج کے دن کے لیے آپ کے باس زندگی ہے ٹھیک ہے اپنے ڈیسائید کریں گے یہ پہلا ٹارگیٹ ہے جو آپ اپنے دن کے لیے آپ کو اپنے دن کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اچھوٹے چھوٹے میں نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات یا ستودنٹس جلدی میں وہ کارکتے نہیں ہے بیٹ نہیں اپنے اپنے ڈیسائید کرتے ہیں میں نے اپنے ڈیسائید کرتے ہیں یہ پہلا ٹائم مینجمنٹ کے پروبلم کے ساتھ کیسے کوپاپ کیا جائے اور ٹائم کو اچھے طریقے کے ساتھ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں میں نے شروع میں یہ بات کی کہ ہمیں خود سے کوئیسٹن پوچھنا ہے کہ ہماری نیج کیا ہے ہم آویر ہیں یا نہیں ہیں اور دیکھیں جو چیزیں انپلیزنٹ ہوتی ہیں جیسے مجھے بچمن میں ابھی بھی میٹس بہت برا لگتا ہے مجھ سے نہیں کیا جاتا یہ نہیں کیا جاتا تو میں کیا 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 کہ میں سب سے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے کیا کہ میں جلدی 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 وہ پارک اس سے پہلے ہو کے میں باقی کام کرنا شروع کرتا ہوں کیونکہ جب آپ کا برین ایکٹیو ہے جب اینرڈی ہوتی ہے تو آپ پہلے اپنا انپلیزنٹ ٹاسک کر لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شکر ہے گے ہو گیا باقی تو آپ میرے پاس ٹائم ہے سب سے پہلے اس کو پہلے یوٹیلائز کریں اس کو پہلے یوٹیلائز کریں ٹھیک ہے آپ نے اپلے کرنے ایٹی بائی ٹوینٹی کا ایک رول ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی صرف ٹوینٹی پرسنٹ افرٹ پوٹ کرنی ہوتی ہے اور آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لسٹ میں دس چیزیں لکھی ہیں اور اس میں سے دو کرنی ہیں جو کہ آپ کے دن کی ایٹی پرسنٹ وہ آپ نے کر لیا تو آپ مجھے اپنی لسٹ ٹھیک کریں گے نا آپ یہ ٹوینٹی پرسنٹ یہ دو کام سروری تھے اور یہ کہ m چیمی اس کی یہ دوسری کام ہے ہم کیسے کریں گے اتنی لمبی باتیں کردی ہیں پیکٹیکل ہی نہیں ہے اتنی لمبی دیس پہن جائے گی تو بلکل ہر کوئی ہر کوئی ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہے کہ آپ کا تاسک جو ہے وہ بہت بڑا تاسک ہے تو اس کے چنگ سنکالیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کلر پول جو سٹکی نوٹس ہوتے ہیں میں وہ بہت بہت بڑا تاسک ہے میرا بہت بڑا تاسک ہے میں نے ہر کلائنٹ سے لیدا لیدا نوٹ کرنا ہے تو میں دیکھا ہوں کی میرے پرانے کلائنٹs سے رہ گے ہیں Alrighty Luby اس کے لیے مطلی پڑا تاسک جو خود locت میں کبھی کہ میں ماشدaljieلیہری او Tool Manعجیدلیہائی ہے کہ ابھیا майمس مصلے کے لیدا Knights ہم اس بارے میں بات کر جکے ہیں بہت بہت گھرے تعلقے ہیں اس کی تعلقے ہیں میں بہت سے لوگوں کا ایک ساتھ دیکھا ہے کہ وہ بہت بہت انتیلیجن ہوتے ہیں ان کو آپ دنیا کی کوئی بھی نالجھ پوچھتے ہیں تو وہ چلتا پھر تا you can call wikipedia لیکن جب وہ سترس میں جاتے ہیں وہ اپنا تائم انتیلائز نہیں کرتے ہیں انہیں اتنا زیادہ تنشن ہوتے ہیں انہوں نے اتنا زیادہ خوف ہوتے ہیں اگر آپ اپنی فوکس اٹینشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایک سادہ پیپر لیں اس پر ریکٹ اینگل دراؤ کریں اس پر کوئی بھی سرکل آپ دراؤ کریں اس پر تھوڑا سا دنگ بھریں پانچ منٹ تک آپ نے اس ایک سرکل کو یا تراؤ کریں اور اس کے برے میں سوچنا ہے چاہتے ہیں تو مہا ہمی پیپرموزшی چیخام کریں اس رون مباشر بنانا چاہینے ہوگا seven over دان گیا پینٹر کين کو م picked up tractsی طور پیپس دیاری چاہتے ہیں تو آپ کو جانے ایک سکتے ہیں کہ ان کو یہ اپنے کے سوچن مере آپ نے два کے د permanent اب茶 دیا پیپر میں بھی سوچم tive ہے تو اگر آپ نے آپ تک کہہ پانچ منٹ تک اس اس طریقے کیا ہوگا ہے جو ran، سم Eva نے اس طر cooker کیا۔ تو ہوگی اچھاًzer ہے، ڈ нуж لوگ کت入 کافی ٹھیکdogانے ہیں تو آپ کو ست سے باغر الم Joe's پیش است چاکلے سات کو ب 탄택 Mohammed Puch کامی و صلی dentro عکی ایک رفتہ حسence جو برفتہ رحیقت با رفتہ ذ Panda M rooft 구筷ہ عیکی اونگ ہے رہے ہیں تو اس نے کہا نہیں اس علایہ کیسے کیجئے ہم عمد بینایوں کے لئے میں آدمی بھی نہیں ہے اٹھا ڈرالنگ کی کوئی مدیسین ملوڈ ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتائیں اوڈا آئیڈیا جب پھر اپنے کسی جب پشتے ہیں ہم سیے پس ایسے پہل کسی چاہتے ہیں ہے آپ کو اس کے چیئے پسیان کریں گے دروالنگ وفرہ انٹک کریں گے اگر آپ کو بتائیں تو آپ کو آدمیوں کو بنایے اگر آپ نے کسی جب پر پیچھا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا ہم دوبارہ آپ کے کوئیسن کو لیں گے اور اس کا انسر کر دیں گے ایڈراللنگ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میڈیسن تو میں کسی کو رکمینڈ نہیں کر سکتی دیکھیں مجھے پاکستان سے باہر نکال دیا جائے یہ میری نوکری کے خلاف ہے تو اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ سائکائٹرسٹ کو یا کسی اور میڈیسن کے ڈاکٹر کو ضرور چیک کرائیں محمد ریزوان ہے کافی لمبا کوئیسن ہے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ٹائم کو کام کی لحاظ سے کیسے منیج کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارے کام پینڈنگ پڑ جاتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے اور بعد میں ویسا انٹرسٹ بھی باقی نہیں رہتا کام مکمل کرنے کے لیے اور وہ کام مہینوں تک لٹک جاتا ہے تو ہم اپنے کاموں کو کیسے منیج کریں اور وقت ضائع نہ کریں اور کبھی کبھی ہم لیزی بھی ہو جاتے ہیں کہ کام کو کرنے میں اس کے لیے اس سے کس طرح سے بچا جائے دیکھیں رزوان میں آپ کو ایک بات کہوں جیسے اس کا انصر میں نے پہلے بھی دیا آپ اپنی نیڈ دیکھیں کہ میری نیڈ کیا ہے میں اویر ہوں مجھے کام کتنا ضروری چاہیے کیا اس کام کو نہ کرنے سے کیا نقصانات اٹھانے پڑے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اسے پینڈنگ چھوڑ کے تو صرف نقصان آپ کی ذات اٹھا رہی ہے اور صرف آپ سٹریس لے لے کے آپ کھانا بھی سکیپ کریں گے آپ نیند بھی سکیپ کریں گے اور پڑکٹیو نہیں ہوگے تو آپ اگر بہت چیز کو پینڈنگ ہو رہی ہے بار بار ایک تو ہمارے پاس اتنی اچھی تکنولوجی آگئی ہے فونز آگئے ہیں گیو یور سیلسلس رمائنڈرز کبھی خود کو ڈانٹیں کبھی خود کو پیار کریں کبھی پیار سے سمجھیں آپ کے سموٹ سے سمجھتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں آپ پیار سے کنا بیٹا یہ کام کریں بہت ضروری ہے بہت بہت جلدی جلدی کریں اور کچھ بچے ہی دانٹنہ بڑھتے ہیں اگر آپ کو ایک بات سو میں بچے بچے سے دانٹ سے کچھ ہوتے ہیں کیا ہوتے 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 ہیں اور پڑکٹ پڑتی ہوتے تھے بچے میں کیا کہتی ہوتے 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 ہیں ایک بچے کام ضروری ہو گیا جیسے جیسے میں因為 اگر میں ریالیز کیا کہ یہ دانٹ کے پہر بھی کام ہو سکتا ہے ہم خود کو پیار بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اپنا موڈ بدل لیا اپنا موڈ کیا ہے آپ ڈانٹ سے کام کرنا چاہ رہے ہیں یا پیار سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ طریقہ ہے آپ خود کو سمجھائیں اور اپنی باقی جو چیزیں آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں ہیں جو آپ زائے کریں اپنے ٹائم تو اس کو المنیٹ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے زہیر کو جانے میں پوچھنا ہے کہ سیلپ لیمٹنگ بلیف کا کیا رول ہے ٹائم مینجمنٹ میں اور کون سے بلیف مفید ہیں اس نے فائدہ مند ہے دیکھیں اس کا بہت زیادہ رول ہے ہم جب تک اپنی ذات کو لیمٹ نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہے وہ لوگ جو کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں وہ خود پہ بہت پراؤڈ کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے خود کو ٹائم دیا ہوتے ہیں انہوں نے خود پہ جبر کر کے وہ چیز اچیف کی ہوتے ہیں اور جو چیز آپ میند کر کے اچیف کرتے ہیں وہásticoیں ہیں جو کیا رفعت کو پہنچے ہیں وہ اگلا سے ، ایلیہ ہے وہ جو جو ہے، انہوں نے مطلب کے جز ایک اچھی جو ہے جو وہ تردی 체 restrictive feeling اւہم نے رہے quá تک ہے ایلیہ ہے اضافہ میں نے جب بچینرہ کرتے Christie mpfil患 لے اور جب اس نے خود پہنچے کو متنگی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی تمہاری دے سکتا ہوں میں نے خود کو ایک چیلنجز دیا کہ مجھے تو پڑھنا ہے یہ تو طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تو میرا تو فیوچر برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے خود کو تفاقیم دیا میں نے جانتے ہیں میں صبح آٹھ بجے جاتی ہوتے تھے اور میں دارہ آٹھ بجے بارہ کھینٹے میں کام بھی کرتی تھی میں اپنی کلاس میں میں اٹینڈنس بھی میں سیار بھی تھی میں پڑھتی بھی تھی اور یہ میں آپ کو اس لیے اگزمپل نہیں دے کہ میں خود کو کوئی مطلب میں کو پرفیکشنس نہیں ایسی بات نہیں میں بھی ایک انسان ہوں لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ خود کو تھوڑا تاپ ٹائم دے سیلس پٹیز ویری بیڈ ہائے بچارے یہ ورڈ اپنے لیے چھوڑ دیں ہم بچارے نہیں ہوتے ہیں اور ہائے جو ہے یہ بھی چھوڑ دیں تو خود کو تاپ ٹائم دے تھوڑا اور عادت بنائیں اس چیز کو اور اپنے آپ پہ سیلس پٹی چھوڑیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ نہیں I can do this جب آپ خود کو کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں تو اس میں آپ کا ایک بلیف ہوتا ہے کہ مجھ سے ہو جائے گا میند کریں ریوارڈ فیلیر وہ ساتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں وہ انوائرمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے اس لیے سکتا ہے اپنے آپ پاکستان میں سٹڈی کر رہا تھا تو میرے روم میں میری جائے نماز اور کوفی پڑی رہتی تھی اٹھارا گھنٹے میں سٹڈی کر رہا تھا لیکن اس کی وجہ سے میں نقصان بھی اٹھایا اس کی وجہ سے میرے دماغ پہ پریشر بھی ڈلتا تھا اور تینچن اور سٹریس بھی ہوتی تھی تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ کچھ گائیڈ کر دیں کوفی جو ہے وہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ بہت بری چیز ہے اور نہیں پینے جہے لیکن دیکھیں ایک محاور ہے ایکسس آف ایٹنگیس بیاد ایکسس آف ایٹنگیس بیاد ایکسس آف سٹڈی اس بیاد ٹھیک ہے اور یہ سٹڈیٹس ان کے بہت خوش ہو رہے ہوں گے کیوں ایکسس آف سٹڈی نہیں ہم نے کرنی ہاتے کیونکہ میں سب یہ آنے کا ہے نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے سو دیکھیں آپ اپنے آپ کو ہر چیز پیدنہ پے کیا آپ سوشلی ایکٹیو بھی ہیں ہم انسان ہیں ہماری بوڈی کو ریسٹ کی ضرورت ہے ہماری فیزیکل نیڈز ہیں ہمیں کھانا بھی کھانا ہے ہمیں پانی بھی پینے ہیں ہمیں سونا بھی ہے سو آپ نے اپنے آپ کو ایک چیز ریالائز کروانی ہے کہ میرے لیے ہر چیز امپورٹن ہے ہلی ایک چیز نہیں میں نے اپنی صحت کا بھی دھان گھتا ہے کیونکہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے یہ کنسپٹ ہے تو آپ کے اندر آپ کی صحت ہوگی تو ای پڑھا ہی دیجا تو آپ کی رہے لیے وہ کمپیوٹر شت ڈاؤن جا سلیپ پلے پیز میں جا رہا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ وہ کونسٹینٹلی ورک کر رہا ہے تو اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے اندرنا آپ کو میں سب کو رکمند کروں گی یوٹیوب پر آپ لکھ کے دیکھیں دیکھیں دن میں پندرہ منٹ پلیز اپنی ذات کو دیں اور ریلیکس کریں گے رہن کو وہ مشین نہیں ہے آپ کا اپنا جسم کا حصہ ہے پلیز اس پر تھوڑا سنا ترس کھائیں ابھی ہاں ہم جلدی سے دو تین کسٹن ہو لیتے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گئے مقصود ہے کہ پوچھیں کہ ڈیوائن ریلیسٹک اپروچ ریلیسٹک اپروچ جیب بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں ریلیسٹک اپروچ وہ ہے جو کہ جو ٹارگٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں لائک میں نے آپ کو ایک بات کی کہ ایک بچہ مجھے کہتا ہے آکے ایک سٹوڈن کہتا ہے کہ میرا کل پیپر ہے آج رات تو میں نے سارا لگا کے پڑھنا ہے ساری کتاب ختم گر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جب صبح پیپر میں بیٹھے گا تو اسے کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہو وہ تکے زیادہ لگائے گا اور لکھے گا کم سو ریلیسٹک اپروچ یہ ہے کہ آپ ایکزیم آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس چھ مہینے آپ کو یہ بتائیں اچھا دو مہینے بعد میرا ایک ایکزیم ہے جو کہ فائنل ایکزیم ہے آپ دو مہینے پہلے کیوں نہیں ہی اپنے لئے تارگیت سات کریں کہ آج کے دن میں میں اگر ایک چیپٹر کروں تو کیا وہ میرے لئے لئے ایک چیپٹر ہے کیونکہ جب وہ ایک چیپٹر آپ ایک دن میں اجیب کر لیں گے تو جب لاسٹ مومنٹ پہ آپ ایک نظر دنائیں گے آپ کو سارا کچھ آدھا جائیں گے آپ کا برین ہے ڈسٹ بھی نہیں ہے آپ سب کچھ ایک ساتھ ڈالیں گے تو وہ ایک چیپٹر ہو جائے گا ایک ساتھ بہت سے کام آج جائیں تو کیسے کریں ملٹی ٹاسکنگ بہر بہر ایمپورٹن یہ بھار کوئی نہیں کر سکتا لیکن ہم کوشش کریں تو ہم کچھ بھی کر سکتا ہے ملٹی ٹاسکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لائنٹ سے کوئی تیرپی دینا ہے اور وہ میرے لئے اٹینشن دینا مجھے بہت ضروری ہے اور میں نے پینڈیگ میٹنگ ایمیلز ہے جو مجھے کرنی ہے تو میں کیا کروں گی کہ میں اپنی کلائن سے ریکویس کروں گی گیم میٹ 2-3 منٹس اس پر مجھے ایمیل کرنی ہے اور پھر مجھے ایمیل کرنی ہے ٹھیک ہے ٹائم مینجمیٹ ہاں آپ کیا کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بہت سارے کام ہیں آپ وہ کام پہلے کریں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو کہ آپ کو سب سے مشکل لگ رہے ہیں سب سے برا لگ رہے ہیں جب وہ کام ہو جائے گا باقی چیزیں آپ کو آسان لگے گی اور اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا ہائے نہیں ہوگا تو زندگی ختم ہو جائے گی نہیں جو کام رہ جائے گا وہ نیکس دے آپ کر سکتے ہیں اگلا دن آنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ اگلا دن ہم سب دیکھیں سب دیکھیں کہ ستڈی اور جوب ایک ساتھ کرنے میں ٹائم کیسے مینج کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے ایک تریز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب آپ ستڈی کر رہے ہوتا اور ساتھ جوب کر رہے ہوتا اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ چیزوں کے سمجھ آئی ہوتا ہے بکوز آپ پر فیشنلی مچھو رہے ہوتا ہے کیونکہ بکس میں بہت سی چیزیں لکھے ہیں جو ہم پریکٹیکل لائف میں جا کرتے ہیں دیکھیں Buter اگر آپ جو پہے ہیں ایک تو بی معمیڈ فل disappointing کہ جس چیز تکیزوں کے بارے کے enc pairing بیکونک بہت سیجذان پر رہے ہیں کہ طرح میں جا کر پڑھنا بھی ہیں تو لаго یا میرها کہ ہے پڑھ ان کے لئے میوانے گا بہت سترس ہوں گا کہ اس جو پرسنٹ پر ساتھ کارند اور میرے مسائی استعاد makes رکھانے ہیں خود کو مضبوط رکھتے ہوئے میں نے جا کے پڑھنا بھی ہے اور پڑھ کے اور نوکری کر کے دونوں کا دیکھیں آپ کی میند کا اور آپ کی ہارڈ ورک کا ٹائم منیجمنٹ کا یہ نہیں ہو سکتا آپ کو ریوارڈ نہ ملے اس ٹائم پر وقتی طور پر میں ہی ملے گا چھ مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ خود پر کتنا فراؤڈ فیل کریں کہ میں سیلف مہین ہوں this is what I have felt محمد رزوان احمد ہے کہہ رہے ہیں کہ willpower کو کیسے بلٹ اور سٹرونگ بنایا جائے کہ کس طرح سے بنایا جائے اور سٹرونگ بھی کیا جائے اس کو بلٹ پاور کو کیسے سٹرونگ بنایا جائے بلٹ پاور کو کیسے سٹرونگ بنایا جائے کہ آپ پہلے سب سے پہلے اپنے بارے میں جانے ٹھیک ہے be aware of your own self دوسری بات آپ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم بھی دیں تیسری بات سیلف پٹی بہت زیادہ کرنا چھوڑ دیں چوتھی بات اپنی دن کے ٹاسک کو ارنج کریں اور جب آپ اچیب کریں گریٹیٹیوڈ خود کو کانگریجو لیٹ کریں اور اگر آپ کو ڈسٹیکشنز پھر بھی تنگ کر رہی ہیں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ نیچر جو ہے نیچر کے تھرہ آپ فوکس اٹینشن لے سکتے ہیں یا آپ کو ایکٹیوٹی میں نے بتایا ہے کہ آپ ایک باکس بائٹ پیپر پہ کوئی بھی شیپ بنا لے ٹرائنگل یوں کوئی بھی شیپ بنا لے اور اس کے پر پانچ منٹر تک فوکس کرو عایت سا اتنشن در 20 منٹر تک اسے سکتے ہیں دنچرے آپ کی پرانچین فوکس بہتر ہے اور اس طرح مجھ پرانچ شکر کرنی ہے اپنے پانچور کو کسٹر کرنی کی کی کوشش کریں جو تحصہ ہے اسے پر آئے کہ یہ پرانچین مجھے نہیں اور مجھے سکتے ہیں اسے لیٹے کے دیہوں اور جو صحیح کریں تو یہ آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کو مطلب کریں آپ کو دینا چاہیں گے ٹوپک سے ریلیٹی میں صرف ایک پہ کسام آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ کہ give yourself best to everything جو بھی چھوٹے چھوٹے ٹاسک آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے ٹاسک کرنے خود کو مضبوط بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دیلی لائف ایکٹیوٹیز کے ٹاسک میں اپنی روٹین کو بہتر بنائیں اپنا ٹائم جو سکیٹبل کی ہے اس کے اوپر چلیں اور آپ اپنی ٹارگٹس کو آپ کو چیف کرنے کی کوشش کریں فیلیئر سے مٹ دنیں فیلیئر ایک ایک سپیریئنس ہے جسا آپ بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں وہ ایک اپرچونیٹی ہے ایک اپرچونیٹی ہے اپنے آپ کی طرف پر بول پھینک رہے ہیں آپ نے سمٹیمز اس بول پر بول پھینک رہے ہیں اور سمٹیمز اس بول پر بول پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بول پر بول پھینک رہے ہیں آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جائے there is another target آپ کی فریصنی wheels ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے تیسیل لوگوں نے ہمیں ابھی جائن کیا ہمارا آج کا ٹکٹ ہے کہ ٹائم منیضمنٹ پہ ہم کس طرح سے کام کرسکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کرسکن ہے تو آپ اس جان وقت آلا دیکھ بھی کرسکنے iyi اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پہ پیج پہ بھی تو آپ اپنے خوفز ہو آپ کے جو میکسیمم قویسنز ہیں ان کے جو آنثر آپ کو مل جائیں گے اس پروگرام کے اندر اگر آپ کو لگے کہ یہ پروگرام بینیفیشل ہے آپ اپنے پرنٹ کے ساتھ بھی سے شیئر کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ کسی اور اچھے پروگرام میں اور کسی اور اچھے گیس کے ساتھ اور کسی اور اچھے ٹوپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ